بچوں کا دل شیر جیسا ہوتا ہے انسان کی عزت کا راز تین چیزوں میں ہے نمبر ایک کسی سے حاجت نہ چاہو نمبر دو کسی کو برا مت کہو نمبر تین کسی کے مہمان کے ساتھ مت جاؤ تک انسان کو نہیں توڑتا بلکہ دکھوں میں اپنوں کی روئیے توڑ دیتے ہیں اگر تم ہار ہوگے نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزا نہیں لے سکتے جب آپ پر قروج ہوتا ہے تو آپ کے دوستوں کو پتا چلتا ہے کہ آپ کون ہیں اور جب آپ زوال پر ہوتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ دوست کون ہے خواب خواہش اور لوگ جتنے کم ہوں اتنا ہی اچھا ہے سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے جو اپنی پوری زندگی میں یہ ایک بات نہ جان سکا کہ اس دنیا میں آمد کا مقصد کیا ہے بھاگو مت آج کا دن سخت ہے ہو سکتا ہے کل کا اس سے بھی سخت ہو مگر یہ بھی بلکل ممکن ہے کہ اس سے اگلا دن روشنی بن کر آئے گا اس شخص کے ساتھ محبت کرو جو نیکی کر کے بھول جائے اور جو حق اس پر ہو وہ ادا کرے ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ انسانیت کا سبق ہے اگر دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ خوش رہا کرو کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں انتہان بھی انہی کے زبردست ہوتے ہیں خود سے خود کو بھی محسوس کیا کریں رونکیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں اعتماد کمایا جاتا ہے عزت دی جاتی ہے اور وفاداری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ خیانت تینوں کو کھو دینا ہے زندگی میں جب بھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے جب تمہارے رشتے دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم کامیابی کی طرف کامزن ہو اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے تو جو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غنگین نہیں ہونا چاہیے دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو چپ رہنا اور معاف کرنا کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں